میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج اس سال پورا پاکستان اس بات کا عظم کر لے کہ ہم نے زکاة نکالنی ہے اور اپنے مظلوم فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کو دینی ہے تو وہ فلسطینی جو اس وقت رون خود تیار کر رہے ہیں میزائل خود تیار کر رہے ہیں اسرائیل کا پیڑا کرک کر رہے ہیں ان کی مالی معاملت اور مدد اگر کی جائے اور یقیناً کی جانی چاہیے اللہ ہمیں نتیجے دے گا کیونکہ اللہ نہ کرے فلسطین کی شکست امت مسلمہ کی شکست ہے اور فلسطین کی فتح امت مسلمہ کی فتح وہ ایک خطہ نہیں ہے یہی صورتحال کشمیر کے حوالے سے زکاةیں روک کے بیٹھے کیوں نہیں دیرے جی کیا آپ کا حق ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں در آپ نے توجہ کرنی ہے ایک بندہ اس کی زکاة بنتی ہے بیس لاکھ اب اس نے ادا کرنی ہے اس کے پاس اس کا کوئی رشتدار قریب آکے کہتا ہے کہ میری فلان ضرورت ہے بھائی ایک لاکھ میں پوری ہو جائے گی وہ آپ دے دیں وہ دے دیں کتنا دے دیا باقی کتنا بچا اب یہی شخص جس نے زکاة وصول کی ہے چھ ماہ بعد آکے اس کو یہ کہے کہ میرے بیٹے کے لیے آپ کی بچی کا رشتہ چاہیے وہ دے گا بولو کیوں جی غریب ہے پرسنیلٹی کلیش ہے یہی بات ہے نا وہ کہہ گا وہ بھائی چھ ماہ پہلے تم پیسے مانگنے آیا تھا اب تو بچی کا رشتہ مانگنے اپنی حیثیت تو دے کوئی اکل مند اس کو سمجھائے بھی کہ بھائی دے دے لڑکا اس کا شریف ہے کہے گا بھائی جب سے ایک لاکھ لیا میری تو نظروں سے گر گیا اس نے ایک لاکھ لیا تیری نظروں سے گر گیا تو انیس لاکھ دبا کے بیٹھا ہے کھا رہا ہے تو سوچ کیا تو رب کی نظروں سے نہیں گرہ انسان انسان کی نظروں سے گرے تو کھڑا ہو جاتا ہے اگر رب کی نظروں سے انسان گر جائے تو وہ کبھی کھڑا نہیں ہو برس آ برس سے روک کے بیٹھے اور دیتے ہوئے بھی احسان ایسے جتلائے جاتے ہیں کیا احسان ہے ایک دو چار چھے علماء چھوڑ کے ساری دنیا کے علماء کو کٹھے کر کے اپنے عقبے دعائیں کر لو جب تک ادا نہیں کرو گے سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کیا جب مسند خلافت پر بیٹھے بعض لوگوں نے کہا زکاہ زکوت نہیں دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک تھی ان کے دور میں تھی انہوں نے آرڈر کر دیئے دستہ تیار ہو جائے ان کی سرکوبی کے لئے عمر بن خطاب آئے آپ ان کو ماریں گے کتال کریں گے لڑے ہاں کیوں اللہ کی قسم میں ان کے خلاف ضرور با ضرور کتال کروں گا جو نماز اور زکاہ میں فرق کرتے ہیں